ایڈ سپر ایگو یا انا یا پھر پنجابی میں اردو میں میں جب تک انسان کے پاس رہتی ہے پوری دنیا انسان کی دشمن رہتی ہے مثلا گوٹ کی مثال لے لیجیے کہ وہ جب بھی بولتی ہے وہ کہتی ہے میں I am everything you are nothing تو پھر ہوتا کیا ہے بچے دیتی ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کتنی دفعہ ممکن ہو سکے آخر کسی قابل نہیں رہتی کساب کے پاس لے جاتے ہیں وہ گلے پہ شریع چلاتی ہے تو پھر بھی کہتی ہے میں تو آخر بوٹی بوٹی کر دی جاتی ہے خال کے ریشے تیار کر لی جاتے ہیں اور وہ ریشے ایک خاص قسم کے ساز کے اوپر جب چڑھائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر انگلیاں ماری جاتی ہیں تو پھر آواز آتی ہے تم تو یہ میں سے تم کا سفر دیل میں آتا ہے لیکن یوں ہی تم کی آواز آتی ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات میں کی ہے انا کی ہے جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں تو نہ ہم ہم ہیں نہ ہم ہیں ہم بس تم تم ہو بس تم ہو تم بس تم ہو ہے موسیقی